بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام احمد اکیل ہے اتوار کے دن اگر آپ بہت تھکے ہوتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے ریسٹ کرنے کو ہفتے کو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ اب آپ اگلے دن اتوار آئے گا اور ایک دن ریسٹ کریں گے اور آپ تھک جاتے ہیں دورنگ دے کام کرتے ہوئے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ نہ ہی آپ کو آپ کا کام پسند ہے نہ ہی آپ کو اس میں بہت زیادہ پیسے آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ آپ کا کام جو ہے وہ پیشن ہے یا جنون ہے اس کے برعکس اگر آپ کا سندے کو بھی کام کرنے کو دل کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ چھوٹی نہ آئے یا آپ کو چھوٹی کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں محسوس ہوتی آپ کام میں انوالو رہے ہیں تو مزا آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کے دل کے قریب ہے وہ آپ کا پیشن ہے وہ آپ کا جنون ہے وہ آپ کا مزا ہے اور جو کام یا جو چیز مزا ہو ہم جا ہماری ریکوائرمنٹ سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں بیسیکلی ہم زیادہ تاتا جو کھانا کھاتے ہیں وہ مزا لینے کے لئے کھاتے ہیں اور یہ جو مزا ہے یہ ہمیں یہ جو کام ہمارا زندگی کا شوق ہے یا زندگی کے اندر جس کے اندر ہمیں مزہ ہے جس کام میں ہمیں مزہ آتا ہے جو کام ہم پسند کر رہے ہوتے ہیں اور جس کام میں ہم ہمیں بے شک معافظہ اس کا نہ ملے اس میں کچھ چیک کرنے کے آفردر ری چیک بھی ہیں کہ وہ کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں معافظہ کوئی نہیں مل رہا یا کم مل رہے ہیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارا کام شوق ہے یا اس کے اندر ہمیں جھوٹی کا دل نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی شوق ہے یا اس کام کو کرنے کی طرف ہم مائل رہتے ہیں یا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور ہم اس کام میں چلے جائے یا اپنا کام شروع کر دیں یہ وہ شوق ہے یہ آپ کا شوق ہے تو کتنا آسان ہو گیا کہ اگر آپ کا عام طور پر جو نوکری پیشل ہو گئے نا وہ بہت تھکتے ہیں اس کا یہ وجہ نہیں کہ وہ زیادہ کام کرتے ہیں اور اس لئے تھک جاتے ہیں اصل میں وہ کام کم کرتے ہیں تھک زیادہ جاتے ہیں جو لوگ اپنا کام یا جو ان کا شوق ہے اس کام میں ہوتے ہیں نا وہ کام زیادہ کرتے ہیں تھکاوٹ کم ہوتی ہے ان کو یہ بڑی عجیب و قریب ہے نا بات کہ بھئی ہمیں جو ہے نا کیوں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے تو محلازمت پیشہ لوگ تھکے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح بہانہ ڈھونڈتے ہیں گیار ویکیشنز آ جائیں چھوٹی آ جائیں بھلا کام جو ہے نا کام میں ہمیں کسی طرح بریک نکل آئے کام کام میں سے تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس طرح سے ہیں اچھا یہ جو یہ جو کہتے ہیں نا کہ صحیح جگہ پہ صحیح بندہ لگانا چاہیے حکومتوں میں آپ نے دیکھا نا یہ بہت مسئلہ ہوتا ہے ویسے تو یہ جو بھی حکومت آئی ہے انہوں نے وہ پولس والے لگائے جو لوگوں میں اوپر ظلم کر سکتے تھے یہ تو انہوں نے اپنے مطلب سے لگائے نا اثر وائز ایسے لوگ لگانے چاہیے کہ جو پروفیشنل ہو جو نارمل صورتحال کے اندر تو سارا ہی ڈیل کر لیتے ہیں لیکن جب کرنچ صورتحال ہو اس کے اندر ان کی بیلیٹی ہو کہ وہ ڈیل کر سکیں تو لوگوں نے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو مرحال ایسے لوگ اگر اس زیادہ پہ لگائے جائیں نا کہ جن کا وہ شوق و چنون ہو اچھا کرنا چاہتے ہوں تو کام میں بہت بہتری آ جاتی ہے یعنی وہ کام اور بھی بہتر ہو جاتا ہے خوبصورت ہو جاتا ہے کام اور وہ کیوں ہو جاتا ہے صرف صحیح جگہ پہ صحیح بننا لگانے کی وجہ سے اور یہ ایک اس وقت جو ہمارا ہیومر سورس کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا سارا گام یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات کہ صحیح جگہ صحیح بندے کو سیلیکٹ کریں اور دوسری بات کہ صحیح جگہ پہ صحیح بندہ پلیس کریں تاکہ آرگنیزیشن کو اس کے فائدہ ہو دیکھئے اب یہ ایک اور جی بغریب بات ہے کہ جو پرائیوٹ شو بک اندر بزنس پہ جو لوگوں کا ہائے رکھا جاتا ہے ہائے کیا جاتے ہیں وہ وہاں پہ ایسے بندوں کو رکھا جاتا ہے کہ جو پروڈکٹیو ہوں یہ بڑا کونسیپٹ ہے اور بڑے ہائیلی کوالیفائیڈ لوگ جو ہے وہ لوگ کو سیلیکٹ کرتے ہیں کسی بھی سوٹیبل پوزیشن کے اوپر لیکن جب سرکار بھی باری آتی ہے کہ کس کو کدھر لگانا ہے تو پھر یہ سارا کچھ جو ہے وہ پسے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور چند وہ کالی بیڑے ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ اس بندے کو یہاں لگانا ہے اور وہ خالصتاً اپنے مفاد کے لیے فیصلہ کر دی اور پورا ملک منافقت سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو یعنی اس کے اوپر تو کیسز ہیں یہ بندہ تو اس کے اوپر تو یہ مسئلہ ہے اس نے تو قتل کیے ہیں اس نے تو ظلم کیے ہیں لیکن وہ کوئی احتجاج نہیں کرتے کیونکہ وہ بتمیزی ہو جاتی ہے نا ایک حکومت چل رہی ہے ہمارے ہمارے لوگ جو ہے سب نیچے پھینکے اور چلتے رہیں گے کہ یہ تو کمران آگیا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے آگیا ہے یا وہ اس کی کیا اہلیت ہے کیا وہ کوالیفائی بھی کرتا ہے کی نہیں کرتا کہ ہمیں وہ لیڈ کرے کیا وہ ایتھیکلی ہے کیا وہ کوالیفائی کرتا ہے کیا وہ صحیح بندہ ہے صحیح جاب کے لیے آن فورشنلٹی ایسا نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے جو آدارے سفر کرتے ہیں ملک سفر کرتے ہیں مطلب اس کے لیے خرابی خرابی ہے اس کے اندر ایسے محول کے اندر تو یہ کہ آپ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا وہ تو اگر ملازم ہے کھوتے کی طرح وہ جاتے رہیں گے تو آتے رہیں گے انہیں کیا فرق انہوں نے صرف اس لیے کام کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہاں ایک ترقاں مل جائے گی اور ان کا وہ آہ جو آخراج آتا ہے وہ چل جائیں گے اس کے علاوہ ان کا کام کے ساتھ کوئی انوالمنٹ نہیں ہوتی کوئی دکچسپی نہیں ہوتی اور ان کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا البتہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں جن کو فرق پڑتا ہے اگر وہ اچھا کریں تو وہ ان کا جو ہے نا ایک سیلف اسٹیم جو ہے وہ اچھی ہوتی ہے تو اس لیے وہ کوش کرتے ہیں کہ ہمیں ہم کوئی کام ایسا کریں کہ جس سے جس میں ہم کوئی ایکسلنس لیں یا جس میں ہم کوئی اپنی پرفارمس دیں اور اس لیے وہ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا کریں اور اگر اچھا نہیں کہا رہے، کسی بھی وجہ سے وہ کوشش کرتے ہیں کا October چین تلاش کرے کہ کیوں ہے چین ہم کیسے اچھا کر سکتے ہیں تو وہ اچھا کرنے کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور تمام لوگ ایکسلنس ہوتے ہیں اور تمام لوگ جو ہے وہ team اور تمام لوگ یہ ڈنجنا نہیں چاہتے کہ ان کا کیا پیشن ہے ان کا کیا شمی ہے وہ کدھر رہیں تو بہتر رہتے ہیں انہوں نے کدھر کام کرنا چاہئے کیا کرنا چاہئے انہیں کو فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ کیونکہ وہ یہاں اس لیول پہ ذہنی اس لیول پہ وہ پہنچنا ہی نہیں چاہتے اور جو کئی پہنچ کے بھی جو ہیں وہ ڈرے دبکے رہتے ہیں اور وہ ہی کام کرتے رہتے ہیں عمر بھر جو وہ کر رہے تھے تو بارال یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو بھی ہمارے کام ہو ہم اس شعبے میں جائیں جہاں ہمیں سرف کرنا اچھا لگتا ہے اگر ہاؤسپیٹل کے اندر وہ لوگ ہیں نا جن کو لوگوں کو خدمت کرنا اچھا لگتا ہے تو لوگ بھی مستفید ہوں گے سیٹسفائی ہوں گے اور وہ لوگ بھی ان کا بھی ضمیر جو ہے وہ متون ہوگا اور اگر ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہاؤسپیٹل میں نہیں ہاؤسپیٹل میں کام ہی نہیں کر سکتے لوگوں کو وہ خدمت ہی نہیں کر سکتے ان کے اندر وہ جراسیوی اور جذبہ ہی نہیں ہے تو ان کو نہیں ہونا چاہیے تو بہرحال ہمیں اپنے صحیح کام کے اوپر کوشش کرنی چاہیے ہم امفیسائز کریں تاکہ ہم زندگی میں بہت مرکی کریں پراپٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت مشکلہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پراپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ ویژس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اور آپ صرف ایک ہزار روپے میں ہمارے بارہ ایڈیشن پورے سال کے دوہزار بائیس کے آپ کو مل جائیں گے اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبرزار انفرمیشن ہوگی آپ کسی 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 شیئر بھی کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ بھی تاکہ آپ وہ کونٹینٹ پڑھیں وہ مواد پڑھیں گے جس طرح آپ اچھا کونٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پر ڈیلیکشن پر لگانا ہے کیسے ایسرس بنانے ہیں احساسوں سے کس طرح کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح زنگیش کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پروپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے صرف ایک ہزار پر میں بارہ آرڈیشن آپ کو ملیں گے موسیقی